میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جس طرح سے استقامت سے دھرنا دیئے ہوئے اور اپنے حق کے لیے روزانہ جو ہے وہ لوگ نکل کر بھولے پیمانے پر جمع ہوتے ہیں اس لئے پاکستان کی پوری قوم کو ایک امید سے ہم کنار کیا ہے اور ہر کوئی اب یہ دیکھتا ہے کہ اس دھرنے کے کیا نتائی نکلیں گے اس لئے جماعت اسلامی کبھی بھی یہ نہیں کرے گی کہ قوم کو جو امید پیدا ہوئی ہے اس امید کو ہم دو نے ہم ہر صورت پر یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے بجلی کے بل کم ہونے چاہیے یہ کپیسٹی پیمنٹ ہم نہیں دیں گے اور اضافی ٹیکسوں کا بول یہ پاکستان کی قوم نہیں اٹھائے گی حکومت کو اپنی جو ہے وہ مراد کو کم کرنا ہوگا حکومت کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان معاہدوں کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں پینلٹیز لگ جائیں گے اور ریکوڈک کا حوالہ دیتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ریکوڈک پہ پینلٹی کے لیے عدالتوں میں بین الاقوامی طور پر کمپنیاں گئیں تو اس کے بعد بھی ری نیگوشیائٹ ہوا اور آوک اف کورٹ سیملمنٹ ہوا ہے اور دو کمپنی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی دوبارہ سے آئی ہے وہ کام کر رہی ہے بیری پورڈ نامی کمپنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں میں بھی جب معاملات آ جاتے ہیں تو ری نیگوشیائٹ یہ لاتا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مائی بی پیز میں ری نیگوشیائٹ نہیں کر سکتے اور ریکوڈک کی مثال دیتے ہیں جو کہ مثال بھی لگتے ہیں اور دوسری طرف پاک ایران گیز پائپ لائن ہے اس پائپ لائن کا جو ایگریمنٹ ہے ایران اب یہ کہتا ہے کہ ہم آٹھ نہیں اٹھارہ ویلین ڈالر کی پینلڈی پاکستان پر لگ سکتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کسی حکمران نے کبھی کسی صدر نے کبھی کسی جو ہے وزیر آزم نے کسی وزیر خزانہ نے پاکستانی قوم کو یہ ڈرائیا